ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو ایب ای بی پی نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ کا پنچ سشانت راجپوت اور ان کی دوست رہی ریا چکرورتی کے بیچ واتسیپ پر ہوئی باتشیت کی ڈیٹیل سامنے آئی ہے ای بی پی نیوز کے پاس وہ واتسیپ چیٹ موجود ہے ای بی پی نیوز کی ایکسکروزیب رپورٹ آپ دیکھئے سشانت سنگ راجپوت کے موت میسٹری میں ہر روز نیا خلاصہ ہو رہا ہے سشانت کے پریوار والوں نے ان کی دوست ریا چکرورتی پر سنگین آروپ لگائے ہیں سشانت کے گھر والوں نے ریا کے ساتھ ساتھ ان کے پتہ اور بھائی کی خلاف پٹنا میں کیس درج کر آیا ہے کیس درج کر جانچ شروع کر دی ہے ای ڈی ریا سے پوچھتاج کر چکی ہے لیکن سشانت اور ریا کے بیچ کا ایک واتس اپ چیٹ اے بی پی نیوز کے آتھ لگا ہے جس سے اس کیس میں نیا ٹویسٹ آ گیا ہے آپ بھی دیکھئے سشانت اس باتچیت میں ریا اور ان کے پریوار کے لیے کیا کیا سوچ رکھتے ہیں آپ کا پریوار شاندار ہے سرپوری طرح صحیح ہے شو ایک بہت سمید انشیل ہے اور آپ بھی تم بدلاؤ کی ایک بڑی کارن ہو تم لوگوں کے آس پاس رہنا میرے لیے خوشی کے بات ہے راک سٹار کی طرح ہونے کے لیے چیئرس میرے دوست تم پلیز مسکراؤ مسکراؤتے ہوئے تم بہت اچھے لگتے ہو میں آب سونے کی کوشش کروں گا میرے سویٹ بوئی سو جاب میں جب دھرتی پر اور شاید جب تم شاند پر ہوگے تو میں میسج کروں گی سلیپ سویٹ بابا بوئی اس چیئٹ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سوشاند سنگھ اور ریا چکرورتی کے بیج کافی گہرے رشتے تھے سوشاند سنگھ ریا چکرورتی پر کافی بھروسہ کرتے تھے اور نہ کیول ریا چکرورتی کے ساتھ ان کے اچھے رشتے تھے بلکہ ریا کے پروار والوں کے ساتھ بھی سوشاند کے سمبند اچھے تھے اس سوشانت کے اس میں سوالوں کے گھیرے میں ایک کردار سدھارت بٹھانی بھی ہے سوشانت اور ریا کی باتشیت میں سدھارت کا بھی ذکر ہے سوشانت اس باتشیت میں ریا کو بتا رہے ہیں کہ ان کی بہن سدھارت کو برگلانے کی کوشش کر رہی ہے بہت اچھا نہیں ہوں میری بہن اپسٹ بھائی کو بہکانے کی کوشش کر رہی ہے وکٹم کارڈ کے ذریعے پورے معاملے کو ایسے بھٹکانا چاہتی ہے جیسے میں اسے سزا دے رہا ہوں یہ بہت نراشا جنگ ہے اپنے میٹنگ کے بعد فون کرنا سوشانت سنگھ اور ریا چکروارتی کے اس واتسپ چیٹ کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ سوشانت سنگھ اپنی بہن سے خفا چل رہے تھے اور ان کی ناراضگی کے پیچھے کا قارن تھا ایک انسیڈنٹ جو کچھ دنوں پہلے ہوا تھا جس میں کی ریا شامل تھی ریا نے بھائی بہن کے اس جھگڑے کو ختم کرنے کی پیشکش بھی کی تھی سوشانت کیس میں ان کا پریوار انصاف کی مانگ کر رہا ہے سوشانت کے گھر والوں کے عاروب سنگین ہیں لیکن ریا کے ساتھ ایک چیٹ میں سوشانت جو کہہ رہے ہیں وہ چوکانے والا ہے میں اپنی بہن کی وجہ سے پریشان ہوں تم کبھی بھی آ جاؤ پیور ایویل اسے سلجھا لیتے ہیں اوکے میں اسے فون کروں گی انتظار کرو جانے سے پہلے میں تم سے آ کر ملوں گی یا اس واتس اپ چیٹ کے پہلے ریا چکرورتی کی اور سے سوشان سنگھ کی ڈائیری کے وہ پننے بھی جاری کیے گئے تھے جن میں کی سوشان سنگھ ریا چکرورتی اور ان کے پریوار والوں کا دھنیواد ادا کر رہے ہیں تو ڈائیری کے وہ پننے اور واتس اپ کی یہ چیٹ کل کو جا کر اگر ریا چکرورتی کے خلاف آپرادھک مقدمہ چلتا ہے تو ظاہر طور پر ان کا استعمال بطور ثبوت بچاؤ پکش کی اور سے کیا جا سکتا ہے تو اس ڈیتھ میسٹری کی کئی تھیوری سامنے آ رہی ہے اور ایسے میں بہت ضروری ہے کہ جلد سے جلد سی بی آئی جاچ انجام تک پہنچے سوشان سنگھ کی جاچ کو لے کر شیف سینا نے آج کیندر بیہار سرکار اور سوشان کے پریوار پر کمپیر آروف لگائے سوشان کے بہانے ہو رہی سیاست پر یہ خاص رپورٹ دیکھیا سنجے راؤت یہ ہی نہیں رکھے شیف سینا کے مکھ پتر سامنہ کے سمپاتکے میں لکھا ابھی نیتہ سوشان سنگھ راجپورٹ نے آدمہتگیہ کر لی ایسا ساپ دکھ رہا ہے یہ ہتیا ہے ایسا جو بار بار کہا جا رہا ہے اس کا ایسا کوئی آدھار نہیں ہے ابھی نیتہ کی ہتیا کر دی گئی وہ اس میں فلپ جگت و راجنیتک نیتاؤں کی ملے بھغت ہے ایسا چلا کر کہنا یہ گرم طوے پر روٹی سیکھنے کی چھرکنے والے اوچھے کرداروں وزمچار چینلوں کا سپشٹ چھوٹا پرچار ہے سامنا میں سنجے راؤت نے بیہار کے دی جی پی گپتیشور پانڈے کو بھی لپیٹے میں لیا یہ گپتیشور پانڈے کون ہے ورش دوہزار نو میں وہ ڈی آئی چی رہتے ہوئے پولیس سیوہ سے بی آر ایس لے کر سیدھ راجنیتی میں کود گئے راجنیتی میں گھسنے کا ان کا میشن فیل ہو گیا اب ایسی خبریں بیہار کے اخباروں میں چھپی ہیں کہ یہی پانڈے بیہار میں ہونے والے آگامی ویدھان سبہ چناؤں میں ہاتھ آسمانی کے تیاری کر رہے ہیں سنجے راؤت نے سشانت کے کتھر سوسائٹ کو دیشا سالیان کی خودکشی سے جوڑنے پر بھی سوال اٹھائے دونوں معاملے پوری طرح سے الگ ہیں لیکن راجنیتی کنیتا دو خودکشی کے دھاگوں کو جوڑ رہے ہیں سالیان کا پورا پریبار ہی اس بدنامی کے کارن مانسک روپ سے پرتارت ہوا ہے اس کے پتہ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں ایسا اب سامنے آیا ہے ان کے فیمیلے میں کیا چل رہا تھا وہ بھی ایک جانس کا بیہار میں خاص تھا کتنے بار سشانت اپنے پتہ کو ملنے گایا تھا پتنا میں سانت اپنے برنے آها ہے موسیقی